بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت اور برکت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے بسم اللہ کی باع کے نکتے کی برکت سے فیض کے چشم ابلتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یک نوری ہو یک ناری فیض یاب ہوتی ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اللہ رب العالمین نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی اور جس بیمار پر پڑھا جائے گا اسے شفاہ ہوگی اور جو اسے پڑھے گا اسے جنت نصیب ہوگی ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے فرمایا اے ابو حریرہ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو کیونکہ نگے باہر فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تم وضو کو مکمل کر چکو اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آیت بسم اللہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گئے ہوائیں ٹھہر گئیں اور جانور کان لگا کر سننے کے لئے مستعد ہو گئے شیطان پر شولے برسنے لگے اور پروردگار عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ اچھا کام جو کہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہو گرہ پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کو کم کر دیتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے چار ہزار نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور چار ہزار خطائیں معاف فرمائے گا اور چار ہزار درجے بھی بلند فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل انیس حروف ہیں اور ایک مرتبہ اسے پڑھنے سے چھتر ہزار نیکیوں کا ثواب اور چھتر ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں اور چھتر ہزار درجے بلند ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی امدگی اور خود صورتی سے پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ اللہ کے محابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی تعظیم کے لئے امدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں دس ہزار نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی دس ہزار برائیاں مٹاتا ہے اور دس ہزار درجے بلند کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بلکل ہی جائز نہیں کچھ کا معمول ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں لیکن کچھ جگہ ایسی بھی ہیں کہ جہاں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے پیارے دوستو بسم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے یعنی کہ ہم اپنا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام میں برکت ڈال دے کیونکہ اس کو پڑھنے کے لیے بے شمار فائدے اور برکتے ہیں اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے اگر ہم نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے ہمارے کام میں برکت بھی فرمائے گا اور ہم کو اس کا عجر و ثواب بھی حاصل ہوگا اس کے ساتھ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پوری ہو جائے گی اگر آپ اپنا ہر نیک اور اچھا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو آپ کا کام بھی مکمل ہو جائے گا اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تبارہ وطالہ خود آپ کے کام کا ذمہ لے لیتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کہ اللہ کے نبی میں بہت زیادہ پریشان ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ تم بس اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے وہ تمہارے حق میں جو بہتر کرے ہے وہ ہی کرے گا تم بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو اس پر اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اونٹنوں کو کھلا چھوڑ دیں اور جو ہمارے حق میں ہوگا وہ ہم کو مل جائے گا اگر ہمارے حق میں اونٹ ہوں گے تو ہم کو اونٹ مل جائیں گے اور اگر نہیں ہوں گے تو گم ہو کر رہ جائیں گے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنی چیز اور مال کی حفاظت کریں اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ سب کرنے کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے وہ انسان جاہل اور کم عقل ہوتا ہے جو خود ہی غلط کام کر کے یہ بات کہنا شروع کر دے کہ جو میرے حق میں ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کر دے گا انسان محنت سے انکار نہیں کر سکتا انسان کچھ بھی محنت نہ کرے اور کہتا رہے کہ جو روزی میرے حق میں ہوگی وہ مجھ مل جائے گی یہ بات کم عقلوں اور جاہلوں کی ہے ہم کو چاہیے کہ محنت کریں اور اس کا صلح اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اللہ جو کچھ بھی کرے گا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہماری محنت کرنے سے رزق تھوڑا ہی ملتا ہے اور ہم کو وہ کچھ ملتا ہے جو ہماری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضے بھی ہوتی ہے پیارے دوستو ان تمام روایات اور احادیث سے ہمیں پتا چلا کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی بہت بڑی برکت ہے اور ہر نیک وجہ اس کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں ناجائز کہا گیا ہے اور ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی جواری جوہ کھیلتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے ان جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں کیونکہ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع اور یہ کہان لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جوہ کھیلنے کا حکم دیا ہو اسی طرح سے کوئی شخص مسلسل دھخہ بازی اور سود کے کاروبار سے مکان بنا کر اس پر لکھ دیتا ہے حازہ من فضل ربی جبکہ شیطان خوب خوشیں بناتا ہے کہ مالک مکان نے یہ کیسی حرکت کی ہے آپ کو بات روم میں نہانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ غسل خانے جانے سے پہلے اور باہر نکل کر کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینے چاہیے بات روم کے اندر ہم کو بسم اللہ شریف نہیں پڑھنے چاہیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنا مال جھوٹ بول کر فروت کریں اور اگر ہم وہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کو گناہ ملے گا اور سواب ہرگز نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دماغ عطا کر کے اچھے اور برے کاموں کی پہچان کروا دی ہے اور اسی طرح سے ابن کسیر اور علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ زناکاری شراب نوشی چوری اور دعوہ کھیلنے سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا کفر ہے یعنی حرام کاری کو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے یعنی ہر وہ کام جس کو شریعت متحرہ نے حرام قرار دیا ہے مثلا جھوٹ چوری شراب نوشی دغہ بازی دھوکھا دہی کسی کے مال پر قابض ہو جانا یہ ایسے کام ہیں جن کو شریعت متحرہ نے حرام قرار دیا ہے لیکن اگر کوئی شخص ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے بسم اللہ شریف اس نیت سے پڑھتا ہے کہ یہ کام حلال ہے اور وہاں پر بسم اللہ شریف کو اپنے لئے حلال سمجھتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خاری ہو جائے گا اور اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور اس پر مرتد ہونے کی احکامات جاری ہوں گے جب تک کہ اپنے اس کفر کو کفر مان کر اس سے توبہ نہ کرے اور واپس سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے چنانچہ اگر کوئی شخص دوبارہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے نکاح کے احکامات جاری ہوں گے کہ اب اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین